ہلو نمشکار اچھا آج ریویو کریں گے پیور ویجیٹیرین رم کا جوکنگ ایکچولی کیا ہے جتنے بھی الکوہل ہیں چاہے وہ وسکی ہو رم ہو ووٹکا ہو کچھ بھی وہ سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ ویجیٹیرین ہوتے ہیں لیکن اس اولڈ ہیوٹ کی خاشیت کیا ہے اس میں ایڈونٹ نو آپ لوگ کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں یہاں پہ یہ گرین کلر کا جو ویج کا سائن ہوتا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے جو کی آج میں فرسٹ ٹائم کسی بھی لکر کے باٹل پر دیکھ رہا ہوں بسے مجھے پتا ہے جتنے بھی لکر ہیں وہ سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں بہت یہ سائن میں فرسٹ ٹائم آج دیکھ رہا ہوں اس اولڈ ہیوٹ کے باٹل پر ابھی ہوتا کیا ہے ابھی جسٹ نواراترہ شروع ہونے والی ہے میرے بہت سارے فرنڈ ہیں جو کی نواراتر میں نون ویجیٹیرین یا ایون آنین گارلک وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہیں تو آئی ریلی ریسپیکٹ دیئر بلیف ان ایریٹھنگ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ نون ویج تو نہیں کھاتے ہیں ساتھ میں دارو بھی نہیں پیتے ہیں تو میں نے کئی بار لوگ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے آپ نون ویج نہیں کھاتے ہیں برد دارو تو ویج ہے دارو پینے میں کیا حرج ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں میں پھر سے دوبارہ کہہ رہا ہوں آئی ریسپیکٹ دیئر بلیف اس میں میرے کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ایسے ہی لائٹر نوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں کی سارے ویسکی رم سب کو میں کہتا ہوں کہ وہ ویج ہے بٹ بوٹل پہ ویج کا نشان نہیں ہوتا تھا یہ فرسٹ ٹائم میرے کو نظر آیا ویج کا نشان تو یہ ذرا انٹریسٹنگ لگا اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں خیر اچھا کیا ہوتا ہے رم کی جب بات آتی ہے تو سیدھا سیدھا دماغ پہ آتا ہے the famous the legendary old monk رم اور اس کے بعد اگر sale figure کی بات کریں گے تو فر میک ڈاولز نمبر ون celebration رم جو ہے وہ sale میں سب سے نمبر ون position پہ ہے جیسا کی نام ویسا ہی اس کا position اور this is a bit new entrant old habit to old monk اور mcdowell celebration آپ نے کئی بار try کیا ہوگا یہ old habit جو ہے یہ i think ساید آپ کو ابھی try کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا اور کیا ہے کہ youtube پہ اس کے اور زیادہ review بھی نہیں ہے تو اس لیے بھی یہ کافی interesting ہوگا اس کو ایک بار glass پہ pour کر لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اس کے بھی سیمار اچھا یہ کیا ہے 180 ml کی bottle ہے quarter اور اس کی mrp ہے 170 in جھارکھنڈ تو اس کا مطلب کچھ 600-600 اور روپے کی پوری bottle آئے گی تو یہی سیم پرائیس old bonk اور mcdowell celebration کا بھی ہے تو اس میں it's the same پرائیس اچھا اس کے بارے میں اگر اس کے ingredients کو جب میں پڑ رہا تھا تو ingredients میں کیا لکھتے ہیں neutral spirit definitely وہ molasses والا spirit ہوگا کیونکہ molasses سے ہی rum بنتا ہے اور dee mineralized water اس کے علاوہ aged rum وہ imported aged rum بھی blend کیا گیا ہے جو اچھی بات ہے تو i hope کہ اس کا ایک aroma اس کا خوشبو سائد اس میں nosing کے time پہ اور taste کے time پہ دکھے اس کے علاوہ since aged rum بھی blend کیا ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس میں یہ تھوڑا سا سمود ہونا چاہیے تھوڑا سا نیچر ہونا چاہیے ایسا اندازہ کر رہے ہیں باقی تو nosing اور testing ابھی ہوگی اور اس کے علاوہ پھر ingredients کی بات ہو رہی تھی تو neutral spirit demineralized water imported aged rum اور اس کے علاوہ artificial coloring ہے جو آپ یہاں glass دیکھ سکتے ہیں ون فیسٹی ایک caramel color اس میں ایڈ کیا ہے اور it's really very dark بہت زیادہ almost red کے جیسا اس کا color ہے i think جب پانی add کریں گے تو ساید تھوڑا light تب بھی آپ کو ساید لگے کہ آپ نے already اس میں کو mix کیا یا کچھ it's very to whisky تھوڑی کم ہوتی ہے but i don't know آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آپ دیکھ رہے ہوں جو کی تو اس کی consistency بھی ٹھیک تھا کہ تھوڑی زیادہ ہے جلدی سے سیدھا اس کی نوزنگ کرتے ہیں بڑیاں ہے سب سے first جو impression ہے اس میں کیا ہے کی رہا بہت کم almost نہ کے برابر تو مطلب اتنا سستا alcohol اور اس میں کوئی alcohol کا بھب کا نہ ہو ایسا بہت کم دکھا جاتا ہے اور بہت close ہے i think یہ اس کا جو fragrance ہے وہ old monk سے جیسے کی جب آپ mcdowell celebration جب آپ nose کرتے ہیں تو i think وہ بہت جیادہ medicinal type کا اس کا smell ہوتا ہے but old monk جو ہے وہ اپنے buttery اور chocolatey flavor کے لیے جانا جاتا ہے تو i think یہ اس سے بہت جیادہ close ہے یہ بہت ری اور chocolatey flavor اس میں بھی نظر آ رہا ہے میرے کو تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو بھی old monk کے fan ہیں اور اگر ان کو old monk نہیں مل پا رہا ہے تو وہ مجھائے mcdowell celebration کے old habit کو try کر ہے یہ میں سرف نوزنگ کے حساب سے کہہ رہا ہوں اب آتے ہیں اس کے taste پہ ہے سویٹ ہے سمودھ ہے لیکن ایک ہلکا سا ناک سے دھوہ نکلتا ہے اور نیچے جانے کے بعد آپ کو پرہ جلتا ہے کہ آپ strong alcohol آپ نے پیا ہے آئی ٹھنک ڈو مونک میں بھی اتنا ہارشنس ہوتا ہے یہ آل موسٹ اسی کے جیسا ہے اس سے میں کم بھی نہیں کاؤں گا لیکن یہ ٹھیک ہے آپ سمجھئے it can be drink as knit also میں نے بڑا سا سپ لیا تھا ایک چھوڑا سپ اور اچھا ہے سمودھ ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا اس کا جو اروما ہے جو اس کا فریقرنس ہے it is i think better than its taste taste میں last میں تھوڑا سا ایک peppery taste بھی ملتا ہے جو کہ اگر نہیں ملتا تو میں اس کو کہتا سیدھا سیدھا کہ it is better than old monk لیکن last میں ایک peppery type کا after taste میں بھی سمجھ میں آتا ہے جب میں already پی چکا ہوں نہیں ہوتا definitely میں اس کو old monk سے بھی آگے کا ستھان دیتا لیکن i think fragrance میں it is just 19 20 کا it is a bit better than old monk لیکن taste میں i think old monk is better than this تو یہ کہانی ہے اس کی لیکن اگر آپ کچھ blend کر پیتے ہیں کوک پانی ملا کر پیتے ہیں تو i don't think آپ یہ پتہ کر پائیں گے کچھ difference بھی تھا تو میں سیدھا سیدھا پھر کہوں گا it can be taken as the last verdict like کہ اگر آپ old monk کے fan ہیں اور اگر old monk نہیں مل رہا ہے تو کوئی اور rum like mcdowel celebration یا even bacardi black bhin نہ لے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو ملتے ہیں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک take very good care of yourself bye bye